بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان صاحب کی جو سامدائی تھی مریم نواز کے بڑے امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئے اور انہوں نے امران خان کو گردار تک کہہ دی سے پہلے کہ میں ان دونوں اشیوز پر بات کروں سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آج سما کے ساتھ میرے سفر اختتام پذیر ہو رہا ہے اور یہ آخری بار آپ نے ویشن کی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلے میں سما کی انتظامیہ کا شکریہ دا کرتا چلوں جنہوں نے پچھلے تین سال سے کچھ زائد عرصے پر مجھے برداشت کیا وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ ناراض ہوئے ہیں لوگوں کی تو بات چھوڑے پوری کی پوری پارٹیز ناراض ہوئیں میرا بوائکوٹ کیا مجھے یاد ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً ایک سال سے زیادہ میرا بوائکوٹ کیا اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ایک آنکر کا بوائکوٹ کر دیتی ہے تو یاد مقصد یہ ہوتا ہے کہ شو بند کر دیں یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ شو کا کانٹنٹ چینج کریں لیکن میں نے دو تین اصول بنائے سب سے پہلا اصول تو یہ تھا کہ میں نے سٹارٹڈ آف ایس ان آنکر آن دی کارنٹ افیرز پروگرام ٹرائم ٹائم پہ کسی بھی ٹیلیویشن چینل پہ تو پہلا اصول یہ میں نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا that I'm not here to please the elite I'm not here to please the people sitting in the power corridors میں نے عوامی بات کرنی ہے عوام کی بات کرنی ہے میں نے آپ کی بات کرنی ہے میں نے پاکستان کے مسائل کی بات کرنی ہے میں نے روٹی کپڑا مکان کی بات کرنی ہے میں نے تعلیم کی بات کرنی ہے میں نے صحت کی بات کرنی ہے میں نے انصاف کی بات کرنی ہے میں نے سلاب زدگان کی بات کرنی ہے اور جو حکومت یہ چیزیں نہیں کرے گی میں نے ان کو ایکسپوز کرنا ہے یہ میرا پہلا پرینسپل دوسرا یہ تھا کہ جب میں نے یہ باتیں کرنی اور میرے سامنے آکے پولیٹیشنز بیٹھیں گے یا جو بھی ذمہ دران ہے وہ بیٹھیں گے تو میں نے ان سے متاثر نہیں ہونا یہ نہیں کرنا کہ متاثر ہو کر میں ان سے وہ سوال نہ پوچھوں جو پوچھنا چاہیے ہاں اعترام پورا ہونا چاہیے عزت دینی ہے اعترام دینے لیکن یہ نہیں کرنا کہ متاثر ہونے کے بعد میں ان سے وہ سوال نہ پوچھو جو کہ پوچھنا میرا فرض ہے پاکستان کے عوام کے نمائندے کے طور پر تیسری بات I've been a firm believer in this Quranic verse کہ بے شک اللہ رب العزت کی ذات ہر چیز پر قادر ہے تو جب آپ اس چیز پر یقین رکھتے ہیں تو پھر چاہے زندگی ہے موت ہے عزت ہے زلت ہے رسک ہے کوئی پریشانی ہے تکلیف ہے آزمائش ہے کوئی رکاوٹ ہے ہر چیز کے حوالے سے آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے ساتھ ہے کیونکہ وہ تو ہر شہ پر قادر ہے وہ تو کائنات بنانے والے جس میں اربو کربو گیلکسیز ہیں ایک گیلکسی میں کتنے سولر سسٹمز ہیں اور اس میں سے ایک سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا سیارہ جس کو ہم زمین کہتے ہیں اس پوری زمین میں ایک ملک جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کچھ پولیٹیشنز ہیں کچھ بیوروکریٹس ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صاحب اقتدار ہیں تو وہ اگر آپ سے نراز بھی ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت کی ذات آپ کے ساتھ ہے اور اس کی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کا کوئی کیا کر سکتا ہے میں کوئی ہیمین بننے کی کوشش نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بڑی کوئی تیس مارخان ہوں اور بڑا کوئی توپ نہیں انسان انسان ہے انسان ٹوٹتا ہے جو انسان فانی ہے والنربل ہے فرجائل ہے ایک دن قبر چھے گز نیچے زمین میں قبر میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کا نام نشان مٹ جاتا ہے چاہے وہ اپنے وقت کا سکندر آزمی کیوں نہ ہو تو وہ ٹوٹ سکتا ہے لیکن اگر آپ اس طرح اپنی فلوسفی بنائیں لائف کی تو پھر آپ کو توڑنا آپ کو روکنا مشکل ہوتا ہے یہ چیز تو بہرحال اور ایک اور چیز پھر جب میں نے اپنے میڈیا کے کریئر کا آغاز کیا دو چار منٹ لوں گا پھر میں شوس کی اوپر آتا ہوں تو میں نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا جو الیکٹرونک میڈیا تھا وہ اپنا زوال دیکھ چکا تھا اور بدقسمتی سے وہ سوری وہ اپنا عروج دیکھ چکا تھا اور بدقسمتی سے وہ زوال پذیر تھا اور میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ زوال پذیر تھا کہ تقسیم تھی میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں میڈیا میں بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں تقسیم تھی دھڑے تھے کیمپس بن چکے تھے کوئی اس کے ساتھ ہے تو کوئی اس کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ ہے پھر وہ اسی کے ساتھ ہے اور جو اس کے ساتھ ہے پھر وہ اسی کے ساتھ ہے اور جو اس کے ساتھ ہے وہ ہر ایشو پر اس کے ساتھ ہے اور جو اس کے ساتھ ہے پھر وہ ہر ایشو پر اس کے ساتھ ہے تو مجھے عجیب لگتا تھا وہ ایک شعر ہے شاعر کا کہ یہ عبادت ہے یا توہینِ عبادت کہ جب کوئی یاد نہ آیا تو خدا یاد آیا تو یہ صحافت ہے یا توہینِ صحافت کے آپ کو ایک ہی بندہ ٹھیک لگتا ہے ایک ہی پارٹی ٹھیک لگتی ہے اسی کے بیانات ٹھیک لگتی ہے اسی کی پالسی ٹھیک لگتی ہے اسی کی کارکردگی ٹھیک لگتی ہے اور یہ میں دونوں طرف کی بات کروں میں کوئی صرف ایک طرف کی بات نہیں کر رہا تو میں آپ سے ایڈس کروں کہ میں مجھے یہ مشکل ہوتی تھی مجھے نہیں سمجھاتی تھی کہ میں کیسے صرف ایک لائن لے لوں اور میں نے ایک اکیلہ ہوں اور کوئی مجھے اون نہیں کرتا عمران خان صاحب 3-4-5 لوگوں کے نام لیتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں وہ حق پر ہیں کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں پی ڈی ایم والے 3-4-5 لوگوں کے نام لیتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں وہ ٹھیک ہیں کیونکہ وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں مجھے تو کوئی اون ہی نہیں کرتا تو جب میں اس طرح سے پریشان ہوتا ہوں تو اکثر میں اپنے والد صاحب سے مشورہ کر لیتا ہوں کیونکہ باپ سے بہتر مشورہ تو کوئی نہیں دیتا تو میں ان کے پاس ایک دن گیا میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ تو بڑی عجیب سٹرکٹ ڈیویشن ہے کوئی ادھر ہے تو کوئی ادھر ہے اور جو اس کے ساتھ ہے وہ اسی کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ ہے وہ اسی کے ساتھ ہے مجھے نہیں یہ سمجھا رہا کیونکہ ایک ٹائم پہ ایک ہی بندہ ہر وقت صحیح نہیں ہو سکتا تو میں کیا کروں میں تو کوئی لائن ایک لائن نہیں سکتا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تو بھی ایک لائن لے میں نے کہا جی میں کونسی لائن لوں انہوں نے کہا کہ تو سچ اور حق کی لائن لے تو عوام کی لائن لے جو تجھے جہاں پہ صحیح لگتا ہے اس کو صحیح بول اور جو تجھے جہاں پر غلط لگتا ہے اس کو غلط بول اور پھر نتیجہ اللہ رب العزت کی ذات پر چھوڑ دے کوئی تجھے اون کرتا ہے کوئی تجھے پسند کرتا ہے کوئی تجھے پسند کرتا ہے کوئی تیری تعریف کرتا ہے کوئی تجھے گلیاں دیتا ہے اور یہ لائن لیں وہ چیز اس دن میرے دماغ میں بیٹھ گئی ہے اور پھر ہم نے وہ سفر شروع کر دیا کہ نئی صبح چاہتے ہیں نئی شام چاہتے ہیں نئی صبح چاہتے ہیں نئی شام چاہتے ہیں جو یہ روز و شب بدل دے وہ نظام چاہتے ہیں وہی شاہ چاہتے ہیں جو غلام چاہتے ہیں کوئی چاہتا ہی کب ہے جو عوام چاہتے ہیں اسی بات پر ہے برہم یہ ستم گران عالم کہ جو چھن گیا ہے ہم سے وہ مقام چاہتے ہیں کسے حرف حق سناؤں کہ یہاں تو اس کو سننا نہ خاص چاہتے ہیں نہ عوام چاہتے ہیں نہ مراد ہوگی پوری کبھی ان شکاریوں کی مجھے دیکھنا جو زاہد تہدام چاہتے ہیں تو یہ پرنسپل ہم نے بنا لیا یہ موٹوپا ہم نے بنا لیا اور پھر ہم نے وہ جالب صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ اٹھا رہے ہیں جو فتنے میری زمینوں میں یہ سامپ ہم نے ہی پالے ہیں آس تینوں میں کہیں سے زہر کا تریاک ڈھونڈنا ہوگا پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے جو سینوں میں کسی کو فکر نہیں قوم کے مسائل کی چھڑی ہوئی ہے جنگ ہاشیہ نشینوں میں قصور وار سمجھتا نہیں کوئی خود کو انا کی جنگ ہے منافقینوں میں اٹھو آگے بڑھو خدا کے لیے اٹھو آگے بڑھو خدا کے لیے کب تک کھڑے رہو گے تماشبینوں میں تو یہ پھر ہم نے موٹو بنا لیا اس کے بعد ہم اس کے مطابق آگے چلتے گئے اور یہ سفریہ تک پہنچ گیا اب آج ساما ٹی وی کے ساتھ یہ سفر ختم ہو رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے مجھے بڑی تسلیح ہے کہ میں نے جس بھی چینل پہ جتنی دیر بھی کام کیا ہے اپنے ضمیر کی آواز پر کیا ہے اور اسی تسلیح کے ساتھ میں یہاں سے جا رہا ہوں تو اب آتے ہیں جی اشیوز کی طرف مریم نواز صاحبہ نے آج جو ان کی ایک وٹل ہوئی ہے جو ان کی بریت ہوئی ہے اس کے بعد میڈیا سے ابھی وہ پریس ٹاک کرنے لگی تھی تو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی فون پر بات ہو رہی تھی کیا بات ہوئی آپ کو صدا دیں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج سرخ رو کیا ہے مخالفین کو آج اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا ہے نامراد کیا ہے ہم وہ دن جلدی دیکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے اپنے ملک واپس لے کر آئے گا تو یہ مریم نواز کہری تھی میاں نواز شریف سے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرخ رو کیا اور اللہ تعالیٰ عزت سے آپ کو واپس لے کر آئے اس کے بعد وہ گئی اور وزیراعظم شباز شریف سے ملی اور اس کے مناظر بھی کیمرے کی آنکھ نے کیپچر کیے اور وہ پھر پورے ملک کو دکھائے گئے یہ بھی دیکھیں تو میں آپ سے ارس کروں تو ایک تو یہ ایشو اس کے اگر میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ ہسٹری آپ کو بتاؤں تو 28 جلائے 2017 کو میاں نواز شریف صاحب ناہل ہوئے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں اور اس کے بعد پھر ستمبر 2017 میں نیب نے ریفرنس فائل کیا تھا میاں نواز شریف کے خلاف مریم نواز کے خلاف حسن حسین اور کیپٹن صفدر کے خلاف پھر 6 جلائے 2018 کو ایون فیلڈ ریفرنس میں میاں نواز شریف صاحب کو 11 سال کی سزا ہوگی تھی مریم نواز صاحبہ کو 7 سال کی سزا ہوگی تھی اور کیپٹن صفدر کو ایک سال کی سزا ہوگی تھی پھر ستمبر 2018 میں اسلامباد ہائی کورٹ نے ان سزاؤں کو موطل کر دیا تھا اب جبکہ سیچویشن آگے بڑی اور یہ حکومت بدل گئی تو پھر 20 ستمبر کو پروسیکیوٹر جو تھا نیب کا اس نے اسلامباد ہائی کورٹ میں اعتراف کیا کہ مریم نواز شریف جو ہیں وہ جائدادیں خریدنے میں ان کا کردار نہیں تھا اور آج مرخہ 19 ستمبر 2022 کو مریم نواز شریف بری ہو گئی اب یہاں پر میرا ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ مریم نواز اور جتنی بھی پاکستان مسلم لیگ نواز ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ کیس کا جو کنوکشن ہوئی تھی یہ تو میرٹس پر نہیں ہوئی تھی یہ تو عمران خان کو حکومت میں لے کر آنا تھا اس وجہ سے یہ سارا پروسس منپلیٹ کیا گیا اور اس کے بعد یہ سزا ہوگی عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ سزا میرٹس پر ہوئی تھی یہ چور ہیں یہ ڈاکوں ہیں انہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اور اب ان کی کوئی ڈیل ہو گی ہے جس کے نتیجے میں اب ان کے خلاف کیسز ختم ہو گئے ہیں یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ اس حاگ ڈار بھی واپس آگیا اور میاں نواز شریف بھی جلدی واپس آئیں گے اور آج میاں شباز شریف صاحب جب مریم نواز کو مبارک بات دے رہے تھے تو وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹی انشاءاللہ جلدی اب وہ بھی واپس آ جائیں گے تو میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں سوال یہ ہے کہ یہ دونوں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے نا یا ایک ٹھیک ہے یا دوسرا ٹھیک ہے یا تو وہ جو کہتے ہیں کہ یہ تصاب نہیں انتقام تھا وہ ٹھیک ہے کہ یہ انتقام تھا یا عمران خان صاحب ٹھیک ہے کہ یہ جنون اتصاب تھا لیکن اب ڈیل ہو گئی ہے تو اس وجہ سے یہ انصاف کے شکنجے میں سے نکل رہے ہیں تو اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک ٹھیک ہے تو پھر ہمارا قانونی نظام جو ہے اس میں میرٹ کا ہے یا پھر دونوں ہی ٹھیک ہیں وہ کیسز چلے بھی میرٹ کے اوپر تھے اور بریعت بھی میرٹ کے اوپر ہو گئی اور یہی انصاف تھا اور یہی انصاف تھا اور یہی حالات اور واقعات اور معاملات جو تھے اسی طرح چلنے تھے اس ملک کے اندر اور اس ملک نے پچھلے پانچے سات سال میں جب سے پینما کا کیس سامنے آئے تھا اس کے بعد سے پاکستان کی ساری سیاست تو گھومی پینما کے اردگرد ہے پاکستان میں حکومت تبدیل اس معاملے کی وجہ سے ہوئی تھی اور کرپشن تو پاکستان کا پرانا پرابلم ہے تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ڈاکٹر خالد راجہ ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے پوچھیں گے محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے پوچھیں گے لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک چو آواز اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کریں مہمانوں سے میں چاہتا ہوں کہ کچھ سارٹس آپ کو سنوا دوں یہ جو آڈیو لیکس ہیں اس کے حوالے سے آج عمران کان صاحب نے لیٹسٹ کیا کہے یہ بھی سننے سر آپ نے سنائی نئی آڈیو لیکس آئی ہے پہلے تو میں شباہ شریف تمہارا خاص آج شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے آفیس پرائی منسٹر آفیس ہے جو میری بات چیت ہو رہی تھی میرے پرنسپل سیکٹری آزم خان سے آپ نے وہ آڈیو لیک کر دی ہے تو شباہ شریف میں شکریہ دا آپ کا اس لیے کرتا ہوں کہ آپ ساری دنیا کو کم از کم پتا جلے گا کہ وہ جو سائیفر تھا وہ حقیقت ہے شباہ شریف آپ نے کیا تو مجھے نقصان پجھانے پہ لیکن آپ نے اپنا ہی بڑا گھر کر لیا تو یہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے لیکن دوسری طرف مریم نواز نے بڑی سخت زبان استعمال کیا یہاں تک کہ انہوں نے عمران خان کو غدار بولا ہے کیا کہا انہوں نے یہ بھی سنو جس قسم کی چیزیں ان کے سامنے ان کی خلاف سامنے آ چکی ہیں جس قسم کے شواہد آ چکے ہیں ان کو گرفتار کر کے بند کرنا چاہیے ان کو بالکل اجازت نہیں ہونی چاہیے قومی سلامتی سے کھیلنے کی ان کی جو آوڈیوز عمران خان سمیت اس کی پوری جماعت کی جو آوڈیوز جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں وہ اتنی خطرناک ہے کہ میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ملک دشمن جس کو مجھے جس کو اب جو غدار کے زمرے میں آتا ہے میں نے یہ لفظ کبھی کسی کو نہیں کا لیکن جو غداری کا مرتقب ہوا ہے آپ نے اس ملک اس انسان کو اس غدار کو آپ نے اس ملک کی قسمت سے کھیلنے کی اجازت دی ایک تو میں آپ سے یارس کروں کہ یہ جو غداری کے سیٹیفکیٹ ہماری سیاست میں بانٹے جا رہے ہیں آہ تاریخی طور پر ہی بانٹے جا رہے ہیں میں ہمیشہ سے اس کے خلاف رہا ہوں اور میں تو یہ بھی کہتا تھا کہ میاں نواز شریف کو بھی غدار نہیں کہنا چاہیے اور یہ غداری ایک بہت بڑا سنگین الزام ہے کسی پر لگانا نہیں چاہیے لیکن اب یہ جو روایت چلی پڑی ہے تو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان غدار ہے اور سب کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو بیرونی سازش کا بیانیا تھا اس کے حوالے سے میں ایک ناقد ہوں اور میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کیا ایڈون نو کہ مس کیلکولیشن ہے مس اسیسمنٹ ہے یا انٹینشنل ہے سائیفر آج تک کبھی ہمارے سامنے آیا نہیں آئے گا پڑھیں گے تو مزید چیزیں واضح ہو جائیں گی لیکن اپیرنٹلی جو پکچر میرے سامنے اسے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیانیاں درست نہیں تھا اور اس حوالے سے میں نے بات کی بھی ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کو غدار کہنا تو بالکل ہی نائنصافی ہے یعنی کہ عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جس اس کا ریکارڈ پورے پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کے سامنے ہے اس بندے نے پہلے کرکٹ کھیلا ہے ٹھیک ہے جو بھی اس نے کرکٹ کھیلا ہے ورلڈ کپ جیت کے لے لے کر آیا آپ کا نام دنیا میں روشن کیا اپنی جگہ پہ پھر اس نے کینسر ہاسپٹل بنا دیا پھر وہ سیاست میں آیا پھر جل مشرف کے دور میں عمران خان کو پرائیم منسٹر شپ کی آفر ہوئی یہ چودری مونس علائی نے مجھے خود بتایا کہ جی وہ مشرف صاحب نے میرے والد صاحب کو بولا کہ ہم آپ کو ہم پرائیم منسٹر شپ میں انٹرسٹڈ تھے لیکن مشرف صاحب نے بولا کہ نہیں جی نہیں وہ تو میں نے عمران خان کو دینی ہے آپ لوگ چیف منسٹر آ جائیں پنجاب کے لیکن عمران خان مانا نہیں اس نے کہا آنگا تو اپنے بلبوتے پر آنگا تو ایک ایسا آدمی جو اقتدار کا بھوکا نہیں تھا سٹرگل کے بعد آیا ہے اس کو آپ ایونچلی بعد میں کہیں کہ یہ غدار ہے تو وہ بات سمجھ نہیں ہتی بہرحال ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر خالد رانجا ہمارے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا مالک صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں آج کی یہ جو ڈیولیپمنٹ ہے سلامباد ہائی کورٹ سے مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کی بریت ہوئی ہے ایون فیلڈ کیس میں مجھے فرمائے گا کہ اب اس کا مطلب پھر کیا سمجھیں ایک تو یہ کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے وہ تو جب مریم نواز صاحبہ کو مبارک بات دے رہے تھے میاں شباز صاحب تو انہوں نے کہا بھی کہ بیٹی فکر نہیں کرو انشاءاللہ جلدی اب وہ واپس آ جائیں گے دوسرا مجھے یہ بتائے گا کیا فیلال پھر اب یہ بھی تہہ ہے کہ عمران خان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فیلحال پکی ہے دیکھیں ایک چیز تو بڑی کلیر ہے تھا کہ ہوایں تو بدل رہی ہیں اور پچھلے دن جو پرسپشن بڑھا تھا کہ شاید تھوڑی سی بہتری ہو رہی ہے آئی دون ٹھنگ کہ وہ بہتری کو اتنی زیادہ ہوئی ہے لیکن یہ مکس سگنلز تو بڑے کلیر ہیں پہلے کانون بزلتا ہے نیپ کا پھر نیپ کا چیمن بزلتا ہے نیپ کا چیمن بزلتے ہیں تو نیپ کا رویہ بزلتا ہے نیپ کا رویہ بزلتا ہے تو نیپ کے آرگومنٹس بدل جاتے ہیں اور ہم یہ بڑی انفارسکرٹ بات ہے کہ جب عضالت نے فیصلہ نہ دیا اور ہم جنرلیس شہرنلیس سے اس کو دیکھ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں ہمیں پہلے یہ اندازہ ہو جائے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا میں بھی اپنے پروگرامز میں آپ لوگ بھی سارے دوست سب یہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈیکیٹ کر رہے تھے کہ یہ جس طرح مقدمہ چل رہا ہے نظر آ رہا ہے کہ یہ بریت یہ بریت ہو جائے گی لیکن ایشو یہ ہے کہ کچھ ماہ پہلے کچھ سال پہلے تک ہوا اور تھی اب سرڈلی فنیس پنیسٹر ہے ڈارسا کچھ ہفتے پہلے وہ ابسکارنگ فرم لوگی تھے ان کا گھر بھی نلام ہو رہا تھا پرائیم نیسٹر کے جہاز میں چلے گئے تھے دوسرے پرائیم نیسٹر کے جہاز میں آگے مینجنگ کے کنٹریز ایکنومکس سو اب کون رہ گیا پیچھے صرف نواز سیو صاحب رہ گیا اور جو آپ فلری اف ایکٹیوٹی اب لندن میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹلی بہت کچھ ہوا ہے یہ پچھلے دو چار ہفتوں میں میری سپٹیمبر کے پہلے ہفتے میں ملاقات ہوئی تھی وہاں پہ لندن میں نواز سیو صاحب سے ساگڑا صاحب سے اور لوگوں سے یقین مانی ہے یہ فضاء نہیں تھی اور پھل کل ہرائزن پہ نہیں تھا کہ بھی آئیں گے کب آئیں گے بلکہ بڑی کھل کے باتیں ہو رہی تھی کہ جی جب تک یہ لیگل ایشوز نہیں ہوتے اور ان کو ٹائم لگے گا اب تب تک کوئی آنے کا ارادہ نہیں ہے سڈلی بیدن اپ ٹو ٹی ویکس دنیا بدل گئی ہے یہ میں آپ کو فرسٹ ویک کی بات بطا رہا ہوں سپٹیمبر کی اب میں بھی آئیے لیگل ایشوز نہیں ہوتے اور ان کو ٹائم لگے گا اب اس پہ بندہ کیا کرے کچھ تو ہوا ہے اب میرا خیال ہے امران خان تو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ اور بلی بی فورسٹ انپونہ کیا وہ جس کو کہتے ہیں میں نے ابھی دوست کا ایک فون آئے تو ادھر پہلے وہ کہتے ہیں جی تُسی کرا کے چھڑنا ہے کال تُسی کرا کے چھڑنا ہی گئے کال لونگ ماچ کی آئی ٹھنک کل میرے پروگرام میں بھی کہا سا دوون نے کہ جی ڈیفنیٹلی فیصلے سے پہلے نومیمبر کے فیصلے سے پہلے یہ جو ہے وہ کال دیں گے میرا خیال ہے کہ اپشن نہیں رہے گا شاید ان کو جو ان کو پہلے چیزیں ہم سننے تھے کہ آفر ہو رہی ہے جس میں انہوں نے بیان بھی دیا کہ اگر یہ میرے خلاف یہ انکواری کھول لیں سائیفر کی تو ہم پارلیمن میں آ سکتے ہیں آپ کو پتا ہے ہی کوئی بات پہلے تھی نہیں آن کارڈز نہ کبھی کسی نے مانگی یہ بات نہ انہوں نے ہنٹ کی تو اس کو دیکھا جا رہا تھا کہ ایک پبلک سی بی ام کیا اور انہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور چیزیں ڈیویلپ ہو رہی ہیں کوئی مانتا نہیں ہے لیکن کار بھی نہیں ہوا سب کو پتا ہے ان کی امپورٹن ملاقات بھی ہوئی جس کے بارے پتا تھا کہ وہ کو می بھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں کوئی بھی ڈیویلپ ہو رہے ہیں یہ اچانک ایک زم پی ایم ایل ایل چیزیں ساری ٹھیک ہو رہی ہیں خان صاحب بھی تھوڑا صاحب ون سٹیپ فارور ون سٹیپ سائیڈ بیز ہو رہے ہیں تو لٹ او لٹ او ٹھنگز ہیں ہم ایک بڑی ٹرانسومیٹک فیز میں آگے ہیں ٹھیک ہے جوگ صاحب مجھے فرمائے گا کہ ایک تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو کنوکشن ہوئی تھی میں نواز شریف صاحب کی مریم صاحبہ کی یہ باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ کے ایک سٹنگ جج تھے جن کو مونٹرنگ جج بنائے گیا تھا اور اس کے پیچھے جو وہ جو فلوسفی تھی وہ یہ تھی کہ جی دیکھیں جی وہ کنوکشن کی نائلی کے فیصلے میں گوڈ فادر کی اسطلاح استعمال ہوئی تھی سیسلین مافی کی اسطلاح استعمال ہوئی تھی حوالہ دیا تھا جج صاحب نے تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں یہ مونٹرنگ جج جو ہے اس کو پوائنٹ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ قانون کے مطابق انصاف کے تقاضوں کے مطابق یہ پروسیڈنگز آگے بڑھیں آج اسی فیصلے کو اسلامباد ہائیکون نے ٹرن ڈاؤن کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ پروبلمز ہیں اور جس بنیاد پہ ہے جن ڈاکیمنٹس کی بنیاد پہ آپ مریم نواز شریف کو سزا دے رہے ہیں ایک کریمنل کیس اس پہ تو ڈکری نہیں ہوتی ہے ایک سیول میٹر تو یہ سوال اٹھیں اور دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اب پھر کیا یہ بات تہہ ہے کہ یہ حکومت مدت پوری کرنے جا رہی ہے جس طرح سے مالک صاحب نے کہا کہ ایک امپورٹن ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب کی میرے پاس بھی اطلاعات یہ ہیں کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ فل نہیں ہو سکا جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوا دونوں طرف وہ فل نہیں ہو سکا آپ کے پاس آپ کی کیا رہا ہے میں سوائے بتاؤں کہ چونکہ ہم سیاست کو دکھیل کے لئے ہیں عدالتی پرسپشن میں تو میرے نزدیک تو یہ بات کوئی شک نہیں کہ ماضی میں عدالتی فیسٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں دن اوٹسائیڈ دو کوٹ اور اس میں ہم سب یہ کہتے بھی ہیں اور یہ بات اسٹیبلش بھی ہوئی ہے لیکن اس کیس میں جو چیز قابل ذکر ہے کہ جب یہ کیس دار ہوا تھا چلا تھا اس وقت لو یہ تھا کہ بردن آف پروف لائز آن دے اکیوزٹ آج میرا خیال ہے ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ بردن آن دے پروسیکیوشن اس نے جو چینجد کمپلیکشن آف اعتصاب عمل اعتصاب اور اس میں اس کو آپ کو انٹرپٹ کر کے کہ یہ جو ترمیم ہوئی ہیں نیب لاؤز میں یہ آج کی بات نہیں ہے پیچھلے چالیس سال سے ہم نے نیب لاؤز کو استعمال کیا ہے میں چالیس اس کی دہائی سے پیش اس لی جا رہا ہوں کہ اسی نیب لاؤز کو پہلے ہم انٹی کرپشن لاؤز کہتے تھے ایم ایل او ایم ایل آر سکسین ایم ایل او سیوٹین تھا تو یہ دونوں فریق دو سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے خلاف یہ لاؤز استعمال کرتے آئے ہیں اور ان سب میں جو بہانک چیز یہ تھی برڈن لائز آن دا ایکیوزڈ تو شوہ ہز اینسنس تو آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو لاؤ ترمیم ہوا ہے برڈن ہیز بین شفٹیڈ آن ٹو پروسیکوشن اور جو وائٹ کالر کرائیم ہے اس پہ پروسیکوشن کے لیے ثابت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مجرم کون ہے اور شہادت کیا ہے اور یہ جو تبدیلی ہے قانون میں اور عدلیہ کا اس کو اس پر نوٹس تو لیا ہے لیکن اس پر فیصلہ نہیں کیا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا بڑے دور رفت اس کے نتائج ہوں گے برحال now the politics is around the courts بالکل سے آچھا اب مالک صاحب یہ آڈیو لیکس کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو مریم نواز نے کہا جی کہ یہ عمران خان جو ہے اس کو تمہیں غدار کہوں گی سے پہلے میں نے کبھی کسی کے بارے میں اس طرح کی اسطلاح کا استعمال نہیں کیا لیکن یہ تو غدار یہ مزید وہ کیا کہہ رہی ہیں بھی آپ کو سنوا دے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ کھیل کھیل میں عمران خان نے ملک سے کھیلے سن لیں کیا کہہ رہی ہیں یہ جھوٹا سازشی مکار شخص ہے کل کی مطلب اتنی سنگین وہ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ منٹس آف دی میٹنگ میں اپنے مطابق کر لوں گا یعنی کہ آپ ایک اتنے امپورٹنٹ نیچر کے ڈاکیومنٹس میں فوجری کمٹ کر رہے ہیں آپ ٹیمپرنگ کر رہے ہیں اور آپ کھیل رہے ہیں اس کو کھیل کہہ رہے ہیں کھیل کھیل میں وہ ملک سے کھیل گیا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے اس نے جال سازی کی مکاری کی آپ کے اندر اتنی حمت ہے کہ آپ اتنی بڑی غداری کر رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں فون کر کے خط لکھو کہ پاکستان کو پیسے نہ ملے آپ نے پاکستان کے اور پاکستان کی سیکیورٹی کے انٹرسٹ کے خلاف اپنے آفیس میں بیٹھ کر سازش کی تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں آپ کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے مران خان کے خلاف کوئی نئی لیگل پروسیڈنگز انیشیئٹ کر دے گی on the basis of the fact کہ یہ آڈیو لیک آگیا ہے جس کی لیجٹیمیسی خود انڈر کوئیشن ہے نہیں لیجٹیمیسی انڈر کوئیشن نہیں ہے خان صاحب نے تو کہا ہے کہ اچھی بات ہے میری آڈیو آپ نے لیک کر دی ہے اب سائیفر بھی سب سے شیئر کر دیں تو کہ ان کی کوئی آڈیو میں پروبلم ہے جس طرح نہ ہی شہباشر صاحب نے اپنی آڈیو کو ڈینائے کیا لیکن میں جب پولٹیشنز کوئی دوسرے کے بارے میں باتیں کرتا سنتو تو مجھے وہ انگریزی کا فکرہ یاد آجاتا ہے پوٹ پولنگ دی کیٹل بلیک ہر ایک اتنے سکیلٹنز ہیں مجھے بتائیے اس ملک میں کس کو نہیں پتا تھا کہ سرے پیلس کس کا ہے سوائے پیپلس پارٹی والوں نے کبھی اپنی لیڈرشپ کو نہیں پوچھا اس ملک میں کس کو نہیں پتا تھا کہ ایون فیل دیپارٹمنٹس کس کے ہیں صرف آج عدالت وہ نہیں پتا لگا باقی پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ایون فیل دیپارٹمنٹس کس کے ہیں کب سے ہیں اور کیسے آئیں سمیلرلی کس کو نہیں پتا تھا کہ فرہ گوگی یا عثمان بزدار کے بھائی برادران سارے پنجاب نے کیا انہوں نے حرکتیں کی ہیں سوائے عدالتوں کے ایسا ہے سوائے نظام کے یا ان کے اپنی پارٹی لیڈر یا پارٹی لوگوں کو دیکھئے انفورچنٹلی سارے ہی اس امام میں ننگے ہیں اس لیے سوائے شرمندگی کے ان بیانات سے ملتا کچھ نہیں ہے آج کا بھی جو فیصلہ ہوا ہے مجھے ایک جملہ مجھے ایک جملہ رانجا صاحب میرے بہت قابل اعترام بزرگ ہیں لیکن انہیں ایک ورڈ یوز کیا کہ یہ بڑا خوفناک لوہ تھا جہاں پہ برڈن آف پروف وز آن وز آن ڈی اکیوز انگلین میں بھی لوہ ہے ڈسٹرپوشٹڈ مینز کے اوپر ای تینگ یہ بہت خوفناک بات ہوئی ہے جو برڈن آف پروف ہٹ کیا ہے کہ آپ ثابت کریں جب ایک آدمی ٹیکس نہیں ہوتا جب ایک آدمی کے وزبل مینز اف وہ انکم نہیں ہے اور آپ کے پاس چھے چھے سو کنال کے گھر ہو آپ کے پاس دس دس کروڑ کی گاڑییں لائن میں لگی ہو آپ کو آسٹنٹیشس لائف سٹائل ہو تو آپ کو جواب دینا ہوگا اور دینا چاہیے لیکن یہ سارا نیپ لوج جو چینج ہو گیا ہے اس میں تو آپ ویسے بھی نیپ بند کر دینا چاہیے آج تو to be very honest I start about مریم نواز I start about عمران خان اب مجھے نہیں سمجھا رہا کہ نیپ کا ادارہ رکھا کس لیے ہوا ہے آپ نے ایسٹ کی ڈیفنیشن چینج کر دی آپ نے فیملی سپاؤس کو بینامی سے نکال دیا آپ نے یہ بھی سوال اٹھ گیا کہ اب آپ ہی پروف کریں اور وہ ایک بندہ دندناتا پھرے آپ کی آنکھوں میں لائف شائل ایسا جس کو دنیا میں کہیں سپورٹ نہیں کر سکتا جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو اب آپ دوسری طرف دیکھیں جب سارا سکینڈل نکلا تھا پنامہ پیپرز اور بعد میں دوسرے پیپرز نکلے لیکن آپ کے حال میں مالک صاحب اب بھی آپ جو گفتگو کر رہے ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہ جو amendments آئی ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب جب جس میں یہ ایک ایسا law تھا جس کی ذات میں جھڑیشری بھی آتی تھی سب سے خوفنا بیوروکراتس آتے تھے باقی لوگ آتے تھے ساروں نے بڑے آرام سے law change کر لیا الزام صرف politicians پر لگ گیا آپ نے ابھی دو top bureaucrats کی باتیں سنی ہیں ایک principal secretary to two prime minister شہباز شریف ڈاکٹر توکیشہ ایک آپ نے principal secretary عظم خان to عمران خان دونوں کی باتیں سنیں ایک بتا رہے گی جی میں منٹس ہیں میں خود ہی منٹس کر لوں گا میں منٹس ہینڈل کر لوں گا میں version analysis پیش کر دوں گا دوسرا ایک چیز میں prime minister کو کہنے کہ آپ نہ کرنے کہ ساتھ ہی کہتے ڈاہر ساب آ رہے ہیں ڈاہر سار کے ذمہ لگا دیں ڈاہر ساب نے گاڑی بھی پہلے ریویو کروائی تھی ٹھیک ہے میں یہ ارس کروں مالک سب میں یہ ارس کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ یہ جو قانون ہے یہ بڑا زبردست تھا اور اس میں بیروکرسی بھی آتی تھی اور اس میں باقی لوگ بھی آتے تھے لیکن ابھی جو ایمینڈمنٹس ہوئی ہیں اس سے آپ نے کہا کہ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ نیاب کا فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات کہ اگر نیاب کو ٹوثلس ٹائگر بنا دینا ہے تو پھر اتنا پیسہ اس کے اوپر لگانے کی ضرورت کیا ہے لیکن اگر ان ایمینڈمنٹس سے پہلے کی ہم صورتحال دیکھیں اور نیاب کے پاس جو پاورز تھی اس میں سے کچھ چیزیں ایسی تھیں جس کو میں بھی بطور وکیل ڈرکونین لوہ سمجھتا ہوں جیسے ڈاکٹر خالد رانجا صاحب نے کا اور چیف جسٹس ارشاد حسن صاحب تھے اس زمانے میں ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی جس کے بعد انہوں نے کچھ نیاب لوہ کی پروویزن جو ہیں وہ کلدم قرار دے دی تھی کونسٹیٹیوشن سے اور اس کے بعد اس کو ریفائن کیا تھا لیکن میری ذاتی رائے میں ریفائن ہونے کے صاحب کر رہے تھے وہ کیوں تھی اس تک پروسیجن ہونا چاہیے کسی کو بھی خدا نہ بنائیں بیسک سپریٹ اف دی لاؤ یہ ہے اب رانجہ صاحب نے خود کہ وائٹ پولر کرائیم ثابت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے بہت رسورس چاہیے بہت ٹائم چاہیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے یہ اگر دنیا میں یہ لاؤ بنا وہاں پہ دنیا میں یہ حصول تھا کہ انسینٹ پروون گلتی صرف ایک اس جگہ پہ کانون کے اطلاق ہے جہاں پہ آپ کے لائف سٹائل ہے یہ کہاں پہ ہے یہ جو برڈن آف پروف کی آپ بات کر رہے ہیں مالک صاحب برڈن آف پروف برڈن آف پروف is not on the accused it is not on the accused if it doesn't to me exactly article نہیں پڑھا میں آپ کو law کا article نکال کے دوں گا جہاں آپ کے ویزیبل means اور آپ کے لائف سٹائل جان سٹائل یہ مجھے بتائیے ہاں پہ کس طرح یہ olig آگ سٹر دوسروں جب فنڈ بھی فروز ہوئے تھے اور فریز ہوئے تھے اور چیزیں ہوئی تھی کس طرح ہوئی تھی جب آپ کی حقی ڈاکس ساب کی طرف جاتا ہوں آپ کی طرف واپس آتا ہوں وہ کہہ رہے ہیں کہ UK کے اندر یہ financial matters میں assets beyond means کے case میں یہ قانون ہے کہ burden of proof is on the accused اچھا اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی UK میں بھی یا کسی بھی legal jurisdiction کے اندر burden of proof is on the accused کہ جب عدالت اسے مانگے کہ جی آپ یہ بتائیں کہ یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے ہیں تو اس کی رسیدیں تو اس نے دینی ہے اگر مالک صاحب کا یہ مطلب ہے پھر تو بلکل درست کہہ رہے لیکن یہ ثابت کرنا کہ اساس آمدنی سے زیادہ ہیں that burden is always on the prosecution یہاں پر نیب اس میں فیل ہوا ہے یعنی کہ جب نیب سے پوچھا گیا تھا اب یہ حکومت بھی تبدیل نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایون فیل department کی کیا مالیت ہے تو انہوں نے کہا سر گوگل کل کے چیک کر لیں اس میں آ جائے گی تو یعنی کہ آپ کو مالیت تک نہیں پتا کیا ہے اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ان کے حساس آمن آمن سے آمن تو وہ سپوست بی ڈسچارج بائی پروسیکیوشن وہ تو نیب نہیں ڈسچارج کر نکس دوگ سب گزارشی ہے یہاں تک برڈن آف پروف کا اشیو ہے یہ یہ آلویز بودھر دو کارپوس جیونس لیکن اصل بات یہ ہے کہ انیشیل برڈ آف پروف is on the prosecution once the prosecution establishes that not completely but it must do it reasonably then the burden shifts onto the accused تو یہ ہمارے ہنگ کیا ہے ہم نے پڑھ تو لیا کہ برڈ آف پروف is on the accused لیکن یہ بات بھول گیا کہ انیشیل prosecution has to establish it then it shifts onto the accused تو میں سمجھتا ہوں کہ اس law بے آپ کو یاد ہوگا کہ it was applied on everybody with clenched teeth چکیو واتن واست یہ برای آجا اسی تو اس لئی اس کو میں سمجھتا ہوں کہ the way this law was applied it was with lot of vengeance and that took I think the truth out of it that took the pinch out of it پہلے ہم اس قانون کو خدا سمجھتے تھے جب دیکھا کہ ہاں جی وہ جو پروسیکیوٹر ہیں اور جو تفتیشی ہیں وہی ہیں جو ہمارے تھانے میں ہے پھر کیا فرق رہ گیا بی ان میں تمام وہ عیب تھے جو ہمارے تھانے میں ہیں اور ہم سب اس اگا ہیں کسی یہ پروسیکیوٹر جہاں پہ نیاب کے خلاف کرپشن کیسز چل رہے ہوں تو جب بنایا تھا تو اس لیے بنایا تھا کہ ہم بڑا پاکیزہ کارن بنا رہے ہیں جی میں آرہوں مالک صاحب آپی کی طرف آرہوں آرہوں جی آرہوں جی مالک صاحب فرمائی ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں جساں ڈاک صاحب نے بات کیا totally agree with him لیکن جس ملک میں ایف آئی آر رشوت دیئے بغیر نہیں ہوتی یا ٹیلی فون کیے بغیر درز نہیں ہوتی تو کیا مطلب ہے ایف آئی آر درز کا نہیں بند کر دیں ایف آئی آر میں تو پرابلم نہیں ہے law is perfectly fine لیکن اگر آپ نے نظام میں بندے غلط لگانے ہیں تو پھر تو آپ کے سامنے ہیں وہ آپ پرائیم میسٹر غلط لگا دیں پورا ملڈ اوٹ جاتا ہے تو کیا آپ نے پرائیم میسٹر کو آفیس سے abolish کر دیں دیکھئے law کا اور law کی application اور کس mechanism سے آپ نے کرنا ہے وہ اپنی جگہ ہے اگر اگر آپ کا سوو موٹو سپریم کورٹ کا بنتا ہے on something اس کا نوشن دیکھیں کہ کتنا زمد اس نوشن تھا public interest میں کوٹ انٹرفیر لیکن اگر سپریم کورٹ جا کے ٹرافک کے معاملوں میں سوو موٹو لینا شروع کرتے تو there's something is wrong with the سپریم کورٹ not with that power simply there was nothing wrong with the law it could have been fixed here and there totally agree with you لیکن جو in essence پاکستان میں آپ میں نام نہیں لیتا آپ کی جو رولنگ پارٹی ہے اس میں سے مجھے کوئی ایک بندہ بتا دیں جن کے میر لیڈرز ہیں جو چار پائن میر لیڈرز ہیں جن کا تین لاکھ سے بھی زیادہ کسی نے ٹیکس دی ہو ان کی ایک گاڑی جو مالک صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے تم ہو گیا آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کی ڈاکٹر خالد رانجا صاحب آپ کا بہت شکریہ جاتے جاتے پروگرام کے ایکسٹرو میں اتنے ہی کہوں گا کہ یہ جو سیاست ہے پاکستان کی سکت جو اس کی سیچویشن ہے خاص طور پر عمران خان صاحب پی ڈی ایم اسٹیبلشمنٹ یہی سٹیکھولڈ ہیں پاکستان تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی تو یہ سیچویشن ہے اور دونوں پر یہ فٹ بیٹھتا ہے یہ جو شیر ابھی میں بولنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں بڑی دوستی تھی ابھی نہیں ہے تو وہ کیا دکھ ہے کہ سمندر کو بتا بھی نہیں سکتا آنسو کی طرح آنکھ میں آ بھی نہیں سکتا تو چھوڑ رہا ہے خطہ اس میں تیری کیا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تو چھوڑ رہا ہے خطہ اس میں تیری کیا ہے ہر شخص میرا ساتھ نبھا بھی نہیں سکتا اور پھر دونوں ایک دوسرے کو ایسے کوئی توفان ہلا بھی نہیں سکتا یہ دونوں طرف پرابلم ہے اور پھر اگر امران خان صاحب کی اور پی ڈی ایم کی میں بات کروں تو پی ڈی ایم کو لگا تھا کہ اب یہ تحریکی عدم اعتماد سے نکل گئے اس نے مہنگائی بڑی کی تھی اب یہ فارغ ہے برانہ سناؤلہ صاحب پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا پولٹیکل بیانی اب دفن ہو جائے آڈیو لیگ کے بعد لیکن ہوا کچھ اپوزٹ اور وہ کیا ہوا کہ جب امران خان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد آ رہی تھی تو خان صاحب پی ڈی ایم کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں تم گرانے میں لگے تھے تم نے سوچا ہی نہیں میں گرا تو مسئلہ بند کر کھڑا ہو جاؤں گا مجھ کو چلنے دو مجھ کو چلنے دو اکیلا ہے ابھی میرا سفر راستہ روکا گیا تو کافلہ ہو جاؤں گا اور یہی ہوا کہ جب امران خان حکومت سے باہر نکلیں تو اس کے بعد پھر وہ پبلک میں گئے ہیں پھر پبلک میں انہوں نے ایک بیانیاں دیا ہے پھر وہ بیانیاں مقبول در مقبول در مقبول ہوتا چاہے اور ابھی ان کے اتنے بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں تو یہ اس وقت میرے خیال میں پاکستان کی سیاست کا خلاص ہے لیکن میں ست کے دل سے یہ دعا کرتا ہوں اور میری خواہش بھی اور میری امید بھی ہے کہ کچھ اشیوز پر کچھ اشیوز پر جاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جاہے وہ پی ٹی آئی ہے جاہے وہ پی ڈی ام ہے جہاں پر ریاست پاکستان کی بات آتی ہے کچھ اشیوز پر ہم ان حیصل قوم اکٹھے ہو جائیں تاکہ پوری دنیا میں ہمارا تماشاں نہ بنیں اور ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر ملک دے کر اس دنیا سے رخصت ہوں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ مجھے دیکھنے کے لئے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رہی اللہ حافظ